فتوہ آن لائن کے پیارے ساتھیوں اسلام علیکم یہ بات بہت مشہور ہے کہ اولو ایک منحوس پرندہ ہے یہ جہاں رہتا ہے وہاں ویرانی مانگتا ہے شریعت کی نظر میں کیا اولو ایک منحوس پرندہ ہے؟ اسی طرح کیا اولو کو شوک سے گھر میں پالنا جائز ہے؟ اولو کے منحوس ہونے اور گھر میں پالنے سے متعلق فتوہ محترم جناب مفتی صاحب اسلام میں اولو پالنے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اولو نحوست کی علامت ہے؟ مزید جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن حاصل کرسکیں جواب مفتی صاحب فرماتے ہیں واضح ہو کہ اسلام میں نیک فالی لینے کی تعلیم ہے اور کسی چیز کو بزات خود منحوس سمجھنا یا اس سے بد فالی لینا اس کی ممانعت ہے لہٰذا کسی پرندے کے متعلق منحوس ہونے کا عقیدہ رکھنا یا اس کو منحوس سمجھنا شرعن درست نہیں ہے بصورت مسئولہ اولو کے پالنے میں شرعن کوئی کباہت نہیں ہے پرندے پالنا شرعن جائز ہے بشرتے کی ان کی بھرپور دیکھ بھال خوراک وغیرہ کا خیال رکھا جائے اور بیمار ہونے کی صورت میں علاج معالجے کا بندبست کیا جائے خود پرندوں کو یا ان سے گرد و پیش افراد کو کسی قسم کی عذیت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی سے پرندہ پالنا ثابت ہے لیکن پرندے اڑانے کو مشغلہ بنانا ہر وقت انہی کے ساتھ شوقیہ مسروف رہنا اور پرندے لڑانا درست نہیں ہے احادیث سے اس کی ممانعت ثابت ہے موسیقی